نبی کی ناس سنی اور تھکان جھوٹ نہ بولیے گا جو نہ تھکا ہوئی بولے وہ چاہے بولے ہو بچے جوان بول گئے نبی کی ناس سنی اور تھکان بول گئے پرندے دیکھ کر روزہ رسول اکرم کا زمین پہ رہنے لگے اور اولان بول گئے پرندے دیکھ کر روزہ رسول اکرم کا زمین پہ رہنے لگے اور اولان بول گئے علی کی لاد علی بیٹی نے جب دیا خطبہ یزید والے چلانا زبان گول گئے علی کی لاد علی بیٹی نے جب دیا خطبہ یزید والے چلانا زبان گول گئے ر لیکن اس سے پہلے آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم جس حضور کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس نبی نے آپ کے لیے رات رات بر قیام کر کے امتی امتی کہا ہے تو ایک رات بیٹھ کر کے ہم سب مل کر نبی نبی نہیں کہہ سکتے ہیں کیا اپنے ہاتھوں گھٹائیں بولیں یا رسول اللہ ذراعی سنداز سے بولیں کہ میاں میں شیر ہوں شیروں کی گرہت نہیں جاتی میں نے آپ کو شیر کہا ہے شیر جو پکری اور گیدر ہو نہ بولیں اور مجھے پتا ہے حسینی گیدر اور پکری نہیں بلکہ شیری ہوا کرتا ہے تو جتنے شیر ہیں اپنے ہاتھوں گھٹائیں بولیں گا رسول اللہ اور محبت کے ساتھ بولیں گا حسین میاں میں شیر ہوں شیروں کی گرہت نہیں جاتی میں لہجہ نرم بھی کرلوں تو جھجلاہت نہیں جاتی یزیدی بھاگ جاتے ہیں کتا کر جنگ سے انگلی حسینی لند ہے جب تک کی گردر کر نہیں جاتی یزیدی بھاگ جاتے ہیں کتا کر جنگ سے انگلی حسینی لند ہے جب تک کی گردر کر نہیں جاتی دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ واللہ کہہ رہا ہوں کی پتبخت ہے وہ لو لو جو 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 پاس ان کے بھی جاگہ نہیں کرتے لوگوں کو اس شہر کے بادل کو خبر دے ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں کرتے لوگوں کو اس شہر کے بادل کو خبر دے ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں کرتے ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں کرتے آخری کچھ میں سرے آج کی رات میں انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے اولاقات ہوگی شہر نے کہا نماز روزہ وسیلہ دعا وسیلہ ہے میرے حضور نے جو کچھ کہا وسیلہ ہے اب ایک شیر سے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ شیر کی دہرائی کتنی ہے نماز روزہ وسیلہ دعا وسیلہ ہے میرے حضور نے جو کچھ کہا وسیلہ ہے قسم ہے پیارے محمد کے پاک جھوتوں کی قسم ہے پیارے محمد کے پاک جھوتوں کی درود دنیا کا سب سے بڑا وسیلہ ہے قسم ہے پیارے محمد کے پاک جھوتوں کی درود دنیا کا سب سے بڑا وسیلہ ہے ہجر ایسا کی کلیجے کو چبائے جائے میں اسے پیاس میں کہتا رہا پانی پانی وہ مجھے سورہ رحمان سنائے جائے میں اسے پیاس میں کہتا رہا پانی 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 محمد وہ مجھے سورہ رحمان شنائے جائے شکریہ آپ کی محبتوں پر آپ نے دیکھا مرے بھائی اولام دور مجسم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے کے اظہار کیا کسی درمیان دیکھا اس ذات کی آمد آمد ہوئی جو اپنے آپ میں فرد ہی نہیں بلکہ پوری انجومن ہے ایک شخص ہی نہیں بلکہ پوری شخصیت ہے الحمدللہ وہ ذات جنہیں دیکھ کر آنکھوں میں بینائی زبان کو گویائی فکر کو اونچائی سوچ کو گہرائی دل کو پاکیزگی روح کو تسکین موصول ہوتی ہے الحمدللہ وہ ذات جنہیں درمیان جلوہ کرے بہت جلدہ جلدہ تختبہ ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں نائی بے عویر سزا قادری شہن شاہ ترنم جو آج کل اپنی کار سے کم اور پرائیڈ سے زیادہ سفت کر رہے ہیں ماشاءاللہ مہترم خاری غلام صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تشریف فرمائیں یہ تمام طرح باپ میرے آگئے ہیں آپ کم بھی بولیں گے پھر بھی چلے گا ایک شیر میں پڑھتا ہوں مجرسن بھائی نے امی خدیجہ کے حوالے سے شیر پڑھا ہے آج میں پہلی بار اس کو پڑھنے جا رہا ہوں مراقشب کی دعائیں چاہتا ہوں شاعر نے کہا واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا یعنی انسانوں پر احسان خدیجہ نے کیا واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا یعنی انسانوں پر احسان خدیجہ نے کیا بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا اب بلی جلوہ قرآن خدیجہ نے کیا بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا زندہ آباد بہت شکریہ واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا یعنی انسانوں پر احسان خدیجہ نے کیا یعنی انسانوں پر احسان خدیجہ نے کیا بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا اب بلی جلوہ قرآن خدیجہ نے کیا مجسم بھائی ایسا شعر ہے کہ آپ دعا ضرور دیں گے اب بلی جلوہ قرآن خدیجہ نے کیا تو شاہے کونین سے شاہے کونین سے بے انت محبت کر کے بسم کونین کو حیران خدیجہ نے کیا کونین سے بے انت محبت کر کے بز میں کونین کو حیران بز میں کونین کو حیران خدی جانے کیا امی عائشہ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں آپ سب سے لا محبت کے ساتھ بول دی سبحان اللہ شاہر نے کہا میں حسن سوتیات پر کرنے لگا تھا رب پر ضرود ساس پر صلی اللہ پر ہے میں حسن سوتیات پر کرنے لگا تھا رب پر ضرود ساس پر صلی اللہ پر ہے میں نے لگت کو خسن دیا رب کے فضل سے عشق نبی لکھا واتا آئیشہ پر ہے میں نے لگت کو خسن دیا میں نے لگت کو خسن دیا رب کے فضل سے عشق نبی لکھا ہوا تھا آئیشہ آئیشہ اردرہ محبت کے ساتھ بولو یار سبحان اللہ میں خسن سعودیات پر کرنے لگا تھا گھور لب پر درود ساتھ پہ سلی اللہ پڑھا میں نے لوگت کو خسن دیا رب کے فضل سے عشق نبی لکھا ہوا تھا آئیشہ پڑھا میں نے لوگت کو خسن دیا رب کے فضل سے عشق نبی لکھا ہوا تھا آئیشہ پڑھا ایک شعر نات کے حوالے سے شعر نے کہا رحمت رحمت عالم کے خزینے میں رہا دیکھیں مجھے آپ کے مجاز کبھی شعر میں پھول سکتا ہوں آپ تو میرے مجاز سے واقع ہیں رحمت رحمت عالم کے خزینے میں رہا پستیے سیدے لولا کے سینے میں رہا عمر قربان ہے اس خواب کے دورانیے پر جس کی برقص میں کچھ دیر بدینے میں رہا عمر قربان ہے اس خواب کے دورانیے پر جس کی برقص میں کچھ دیر جس کی برقص میں کچھ دیر مدینے میں رہا کیا ہے گممدین خضرہ ساری دنیا ہرے رنگ سے محبت کیوں کرتی ہے شعر نے کہا ہے سب جو رنگ آنکھ کی خاطر بہت مفید ہے سب جو رنگ آنکھ کی خاطر بہت مفید کہتے ہیں سائنس دان کی تحقیق ہو گئی اندھا اکاز مانے کو نکلا تھا یہ علاج گممت کے پاس پہنچا تو تصدیق ہو گئی اندھا اکاز مانے کو نکلا تھا یہ علاج گممت کے پاس پہنچا تو ارے محبت کے ساتھ بولو یا سبحان اللہ لار جو زور سے بولے یا رسول اللہ اب میں آپ کے مجاز کے بھی شیر آپ کو سنا دوں گا آپ ناراض نہ ہو جائیں اس کے بعد بھائی خاری غلام صاحبی صاحب کبھلا بیٹھے ہیں انہیں آپ کی محبتوں بری سماعتوں کے دہلیز تک پوچھاؤں گا شاعر نے کہا خلد میں سرکار کی ناتیں سناتے جائیں گے بولو یا بولو سبحان اللہ خلد میں سرکار کی ناتیں سناتے جائیں گے جشن میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے جلوائے شان پیمبر دیکھنے کے باستے آنکھ میں سرما پرائلی کا لگاتے جائیں گے جلوائے شان پیمبر دیکھنے کے باستے آنکھ میں سرما پرائلی کا لگاتے جائیں گے اس شیر کو اگر سن کر آپ خاموش رہے تو تکلیف ہوگی جہاں تک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اپنے ہاتھوں کٹھائیں بولیں یا رسول اللہ یا حضور سے بولیں یا رسول اللہ خلد میں سرکار کی ناتے سناتے جائیں گے جشن میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے محبت کے ساتھ بول دے سوحان اللہ شائر نے کہا تھا ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بستل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنے ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ مکنے ماں کی صورت دیکھتا گھر سے نکلتے ہیں اب وہ شیر سنے جو شیر آنے والا ہے خود میں سرکار کی ناتے سناتے جائیں گے چشن میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے ہم رہیں گے جلوہ شان پیمبر دیکھنے کے باستے آنکھ میں سرما پرائلی کا لگاتے جائیں گے تو ہم رہیں گے ہم رہیں گے دامن سرکار کے سائے تلے اور کے نشدی وہابی مار گھر گیا جائیں گے اب رہیں گے دامن سرکار کے سائے تلے اور کے نشدی وہابی اور کے نشدی وہابی لاب یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باب زندہ باب زندہ باب بہت شکریہ آخری شیر جتنے تاج الشریعہ کے غلام ہیں چاہے وہ کمیٹی والے ہوں چاہے وہ ادربائیس کوئی اور ہوں لیکن جتنے بھی یہ سب حضور کے غلام ہیں اب اگر تاج الشریعہ کے مرید یہاں پر بیٹے ہیں ایک مرتبہ تاج الشریعہ کے نام پر بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر کوئی اور نہ بولے تو تکلیف نہ ہوگی لیکن اگر تاج الشریعہ کا مرید نہ بولے تو تکلیف ہوگی اور مجھے پتا جتنے تاج الشریعہ کے مرید ہیں وہ دل دوننے والے نہیں بلکہ دل جوڑنے والے ہیں لہا محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ آخری شہری زمین کا کلد میں سرکار کنناتے سناتے جائیں گے چشنمیل آدم نبی سننی مناتے جائیں گے جلوہ شان پیمبر دیکھنے کے باستے آنکھ میں سرما پرائلی کا لگاتے جائیں گے تو سرع کلی مولوی اختر رضا سے مت علچ سرع کلی مولوی اختر رضا سے مت علچ یہ ترے جیسوں کو انگلی پر نچاتے جائیں گے سرع کلی مولوی اختر رضا سے مت علچ یا رسول اللہ زندہ بات پنات تیار ہو جائیں بیدار ہو جائیں حضرت ہندوستان کا فو زاکر جو شہر جہابات کے سرزمین سے سر بلند ہوا اور پہت کم عرصے میں کائنات سماعات پر محیط ہو گیا الحمدللہ جس کی شورتیں بہت تیزی کے ساتھ پورے ملک ہندوستان میں ہو رہی ہے الحمدللہ ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں میں جس کی شرکت ہوتی ہے اس کی شرکت مشاعروں کی کامیابی کی زمانت ہوا کرتی ہے حضرت ہندوستان کا فو زاکر الحمدللہ جب وہ پڑے تو ایک بادشاہ اپنا تاج ایک سپاہی اپنی تلوار ایک عاشق اپنا دل نکال کر رکھ دیتا ہے میں قدارش اعتماس کرتا ہوں شہنشاہ ترنم نائبِ عبیس ازا قادری بڑے بھائی وہ مائک پر تشریف لائیں نعروں کے ساتھ استقبال کریں نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت سرکار کی آمد مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت